اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک اروانس ایکسل میں آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح ورٹیکل سے ہوریزنٹل اور ہوریزنٹل سے ورٹیکل ڈیٹا کو ٹراؤس پوز کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح ڈیٹا کو اے ٹو زی یا زی ٹو اے سورٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے لاس میں میں آپ کو ایک زبردستی فریک بتانے والا ہوں کہ کس طرح ہم ٹیچنگ کرتے وقت یا پریزنٹیشن دیتے وقت اپنے فارمولا بار اور نیم باکسو زوم کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ سو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایکسل کی شیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہاں پر کچھ انپلائنز کے نیم اور ان کی سیل یہاں پر ہے میں اس ڈیٹا یہ ڈیٹا آپ کا ورٹیکل شو ہو رہا ہے کولمز میں شو ہو رہا ہے میں چاہ رہا ہوں یہ ڈیٹا آپ کا ہوریزنٹل شو ہو سو بہت ہی سیمپل سی ٹرک آپ کو بتانے والا ہوں آپ اس ڈیٹا کو سیلیکٹ کر لیں سیلیکشن کے بعد آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول سی پریس کریں اور جہاں پر آپ نے اس ڈیٹا کو ٹرانسپوز کرنا ہے ہوریزنٹل وہاں پر آپ نے کرسر رکھنا ہے لوکیشن بتانی ہے and right click کر کے آپ یہاں پر piece special اور یہاں پر ایک option آئے گا transpose کا آپ اسے چیک کر دیں and then ok پر click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا ڈیٹا ورٹیکل سے ہوریزنٹل ٹرانسپوز ہو چکا ہے جو next trick آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح ڈیٹا کو ورٹیکل یا ہوریزنٹل ٹرانسپوز کر سکتے ہیں یہاں پر ایک اور problem آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو names ہیں وہ columns میں fit نہیں ہیں آپ simple ایک طریقہ ہے آپ نے ان سب کو select کرنا ہے اور کسی بھی دو columns کے center میں جا کر double click کریں گے تو آپ کے سارے names اپنی width کے حساب سے بالکل fit ہو گئے ہیں sort کرنے کے دو طریقے ہیں vertical and horizontal سب سے پہلے میں یہاں سے vertical sort کروں گا میں چاہتا ہوں یہ جو a سے start ہوتے ہیں جو names وہ start میں آ جائیں اور a to z یہ sort ہو جائیں سو selection کرنے کے بعد آپ home کے tab میں جائیں گے اور یہاں پر ایک option ہے sort and filter اس پر click کریں a to z کا option یہاں پر آ رہا ہے یا z to a descending order میں یا ascending order میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں سو میں a to z کر دوں گا اب آپ دیکھیں first میں نسار جنزیب یہاں پر show ہو رہا ہے میں a to z کروں گا یہ دو option آپ سے پوچھ رہا ہے continue with the current selection اگر یہ option آپ select کریں گے تو آپ آپ کا صرف اور صرف names sort ہوں گے آپ کا data sort نہیں ہوگا expand کریں گے تو یہ selection آپ کی پورے table پر expand ہو جائے گی میں expand کو ہی رہنے دیتا ہوں and sort کرتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کا data a to z sort ہو چکا ہے same method ہے آپ z to a b data کو sort کر سکتے ہیں لیکن یہ vertical طریقہ sort کرنے کا بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں لیکن اب ہم horizontal data کو sort کریں گے بلکل same method ہے تھوڑا سا different ہے یہاں پر میں names کو select کر لیتا ہوں اور selection کے بعد یہاں پر ایک data کے tab میں sort کا option آتا ہے اگر میں اس پر click کروں تو یہ بھی آپ سے دو option پوچھ رہا expand the selection expand سے آپ کا جو sales ہوں گی وہ بھی sort ہوں گی name کے ساتھ ساتھ expand ہی رہنے دیں آپ اور sort پر click کریں تو آپ کے پاس ایک dialogue box open ہوگا یہاں سے آپ نے option select کرنا ہے اور یہاں سے فی الحال دیکھیں sort top to bottom ہے ہم نے اسے sort left to right کرنا ہے and then ok پر click کریں گے یہاں سے آپ نے row کو select کرنا ہے so ہم 19 row جو names کی row ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم اسے select کر لیں گے selection کے بعد a to z آپ اسے a to z کرنا چاہتے ہیں یہ z to a کرنا چاہتے ہیں and then ok پر click کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کا جو data ہے وہ horizontal sort out ہو چکا ہے so تیسری آج کی جو بہت ہی زبدست trick ہے جو میں ویڈیو کے last میں بتانے والا تھا وہ آپ کو بتاتا چلوں فی الحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ data نظر آ رہا ہے اگر آپ presentation دے رہے ہیں یا teaching کر رہے ہیں تو اس کا zoom level اتنا اچھا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کافی سارے students کا i said week ہو اور کافی problem create ہو رہی ہو تو create ہو رہے تو آپ یہاں سے zoom in zoom out کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز آپ note کر رہے ہوں گے کہ آپ کا zoom in اور zoom out صرف اور صرف data ہو رہا ہے آپ کا formula bar اور name box نہیں ہو رہا جیسے کہ یہاں پر میں ایک formula پر click کرتا ہوں تو اس کا جتنا بھی formula ہے وہ آپ کا top اور formula bar مش ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم presentation یا teaching کے دوران ہم اس name box اور formula bar کو بھی zoom کریں سو اس کے لیے آپ کو میں یہاں پر اسے default 100 پر رہنے دیتا ہوں آپ نے file کے tab میں جانا ہے اور file کے tab میں جانے کے بعد آپ option میں جائیں گے اور option میں جانے کے بعد یہاں پر found size کو اگر آپ بڑھا دیتے ہیں like میں یہاں پر 24 رکھ لیتا ہوں and then ok پر click کرتا ہوں اور اب اگر اس file کو close کر کے میں دوبارہ open کرتا ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کا جو formula bar ہے وہ اس bar formula bar اور name box دونوں اس bar جو ہیں وہ کافی zoom ہو گئے اور اب آپ کو presentation دیتے وقت یا teaching کرتے وقت کوئی بھی problem کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ایک چیز یاد رکھیں کہ default اگر آپ اسے close کر کے یا ایک نئی sheet لیتے ہیں اگر میں اسے close کرتا ہوں یا ایک control n سے ایک نئے document create کرتا ہوں تو یہ default 24 ہی رہے گا آپ نے دوبارہ file میں جانا ہے option میں جانا ہے اور اسے دوبارہ سے جاکے normal جو default ہوتا ہے 11 پر اسے select کر لینا ہے اب آپ اسے close کرنے کے بعد دوبارہ جب excel کو open کریں گے تو یہ آپ کا normal جو default size ہے وہی آپ کو دکھائے گا جو کہ 11 ہے so یہ تھی میری آج کی ویڈیو i hope کہ آپ کے لیے کافی helpful ثابت ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں join کریں انشاءاللہ next ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ السلام علیکم